بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار سی ونیلہ مینگو کسٹرڈ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی سب سے پہلے میں نے یہاں پر ڈیڑ لیٹر دودھ لیا ہے اب علیدہ سے ایک برتن میں میں نے تھوڑا سا دودھ لے کے شگر ایڈڈ کسٹرڈ اس کے اندر مکس کر کے اس پکتے ہوئے دودھ میں شامل کر دیا ہے اس کو میں نے اچھی تھک کنسسٹنسی تک پکایا ہے اس کو تقریباً میں نے دس سے پندرہ منٹ تک بہت اچھی سے پکایا ہے اب ہم اپنی کسٹرڈ کی اسمبلنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اسمبلنگ کے لئے سب سے پہلے بیس میں میں نے کیک کا استعمال کیا ہے اور اس کی میں ایک اچھی سی لیر لگا دوں گی کیک کی لیرنگ کے بعد میں اس پہ اپنا جو میں نے کسٹرڈ کوک کیا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے کور کر دوں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر مکسٹ فروٹ جیلی لی تھی اور اس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی جمع کر رکھ دیا تھا فریچ کے اندر تو اب میں اس کے اوپر وہ شامل کر دوں گی اور پھر واپس سے ہم اپنے کسٹرڈ کی لیرنگ کریں گے اس کے اوپر اور اب ہم اس کے اوپر مین انگریڈین آف دا شو ایٹ کریں گے جو کہ ہے مینگوز مینگوز کا سیزن چل رہا ہے اور یہ اس کسٹرڈ کے اندر بہت ہی اچھا ٹیسٹ کرتا ہے اس لیے میں بھر بھر کے ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو کبھی مینگوز پسند ہیں تو آپ بھی مجھے کمنٹ سیکشنز پر بتائیں مینگو کی لیرنگ کے بعد ہم پھر سے اپنے کسٹرڈ کی لیرنگ کریں گے اندر اگین ہم اس پر اپنی جیلی اور مینگو کی لیرنگ کر دیں گے اور انڈ میں میں اس کو بہت اچھے اچھے ڈرائی فروٹس کے ساتھ گارنش کروں گی جس میں میں نے بادام پستے اور کاجو لیے ہیں اور بس پھر میں نے اپنی گارنشنگ کو انڈ کر لیا ہے اس پر تھوڑے سے کےک پیسز کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنک میں نے دیسکرپشن باکس میں مینشن کر دی ہیں دو چیک دیم آوٹ اور دو فالو اس آن آر سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور دیسکرپشن کریں